بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پاکستان نے آخری آور میں جو ہے فتح حاصل کی اور اگر دیکھا جائے تو افغانستان نے بہت کم رین سکور کیے تھے گو کہ پاکستانی بیٹرز جو ہے اس چیز میں تھوڑے سی دشواری پیش آئی لیکن آخری لامات میں رنگ بدلتے میچ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس طرح پاکستان کے آصف علی نے بیڈنگ کا مظاہرہ کیا اس کے ساتھ ساتھ آخری آور میں جس طرح نصیم شاہ نے بیڈنگ کی اور پاکستان کو فتح دلائے اور فتح دلانے کے بعد پاکستان اور سیرلنگ کا کی ٹی میں دونوں ہی فانل کے لیے کالی فائی کرتے پہنچ گئیں اسی حوالے سے آج ہم بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو پہ موجود ہیں ہمارے سپورٹس اینلیسٹ ہے جعفر حسین صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اس کے ساتھ ساتھ مظہر علی آوان صاحب جو اسپورٹس اینلیسٹ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ کاشیف فاروقی صاحب موجود ہیں جو ایکس کرکٹر ہیں تو ان سے بھی آج کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے جعفر صاحب کے پاس آتے ہیں سب سے پہلے جعفر صاحب کل جب پروام ہم کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو افغانستان کی ٹیم نے ٹاوس پاکستان نے ٹاوس جیتا افغانستان کو بیڈنگ کی تو افغان کی ٹیم ایک سو بیس ایک سو تیس رن پر آؤٹ ہو گی سب کچھ وہی ہوا لیکن پاکستان کے بیٹر سے ایک دوبار پھر فلوپ ہوتے دکھائی دیا ہم نے دیکھا میڈل آرڈر پھر فقدان کا شکار نظر آیا کہ ہم چی میڈل آرڈر پھر فلوپ ہوئی تو کیا وجوات ہیں کہ ہم اب اس طرف کیونکہ اب ہم نے انگرینڈ کے خلاف سیریز بھی کھیل نہیں ہے اس کے بعد ورڈ کپ کے لیے بھی ہمیں جانا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں میڈل آرڈر پر پرفیکٹ ایک ایسا بیسمنٹ چاہیے کل بھی ہمارے پوغام میں جمیل صاحب موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شوئی ملک کا ٹیم بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر وہ ٹیم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجو نوجوان کرکٹر سے وہ اتنے ساتھ بینڈنگ کرتے وقت ان کو تجربے کی مد میں جو ان کو بھی تجربہ دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس کی بنا پر پاکستان کی نوجوان کرکٹر ہے وہ خاص کا ہارڈ ہیٹنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے سے پچھلے میچ میں بھی کہا تھا کہ ایک سو اسی پچاسی رنس ہوں گے وہی کچھ ہوا کل بھی وہی کچھ ہوا اور آنے والے میچے اس کے حوالے سے بھی پیشنگوئی کر دیں تاکہ ہم فائنل کی پہلے سے تیاری کر کے رکھیں نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو سچویشن چل رہی ہوتی ہے اس کے لحاظ ہی میں نے کہا تھا کوئی اس میں کوئی جادوگر تو ہونی جو میں اس طرح کی بات کرلوں گا لیکن یہ ہے کہ دونوں ٹیموں کی اسٹرینج جو تھی وہ میں نے اگر آپ پرسو کی بات کر رہے ہیں جب پاکستان نے انڈیا کو شکست دے کے جو جیتا تھا آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ بھئی اب اگلا افغانستان سے میچ ہے تو کیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس میچ کو تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ دونوں ٹیموں کے بولرز کا مقابلہ ہوگا اگر آپ کو یاد ہو پرسو کی بات تو وہ اب آپ نے کل دیکھ لیا جو اصل مقابلہ تھا وہ بولرز کا تھا آپ نے ہمارے پاکستان کے اسٹرینج تھی اٹیکنگ کرنا ہمارے تین فاس بولرز کے ساتھ ہم گئے تھے اس کے بعد ہمارے سپینرز تھے حالانکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ایک بھی اگر ہمارے اچھا بولرز چل جاتا جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ نصیم شاہ چلے گا اور بہت اچھا چلا اگر وہ بولنگ میں بھی اسی طرح کی کارکردی کے دکھا دیتا تو میرے خیال میں یہ سو سے اندر آؤٹ ہو جاتے ہیں افغانستان کوئی بات نہیں ایک سو تیس تک سکور گیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈل آرڈر ہمارا فلوپ ہوا ہے اگر ٹی ٹوئنٹی میں ہم دیکھیں تو ہمارا کوئی اب چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ کہوں گا کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ شویب ملک کو آپ ٹیم میں ان کرنا ہے یا فلانے کو ٹیم میں ان کرنے کی پلاننگ ہوتی ہے ایک سال پہلے ڈیرڑ سال پہلے پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے کہ ہمارے پلاننگ کا حصہ کیا ہے ہمارے ورلڈ کپ کی تیاری میں ہم نے کس کو شامل کرنا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ابھی آپ اس کو شویب ملک کو لیا ہے یا آپ شان مسود کو ان کر لے تو میرے خیال میں بہت دیر ہو چکی ہے اب آپ کے پاس ٹائم یہ ایک مہینے کا ٹائم ہے ایک مہینے میں آپ کیسے آپ ٹیم میں سیلیکٹ کریں گے کیسے آپ اس کو کانفیڈنس دیں گے اور کی کیا کرے گا وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم ورک چل رہا ہے ابھی جو ٹیم بنی بھی ہے سارے پیڈز ایک دوسرے سے آم ہنگیں اور ایک دوسرے کو معلوم ہے کہ کون کہاں پہ کیا کر سکتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں اس سے پہلے انڈیا کے خلاف میچ میں نواز نے کر دکھایا کل کے میچ میں آپ کے نصیم شاہ نے کر دکھایا شہداب کھڑے ہو گئے تو مقصد یہ ہے کہ یہ انرجیٹک ہیں سارے کھلاری اور کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو فل پرفارم کرتے دکھائے دے رہے ہیں اگ آپ کسی تیسرے بندے کو آپ ٹیم میں ان کریں گے اس موقع پہ میرے خیال میں آپ کافی دیر ہو چکی ہے کافی دیر ہو چکی ہے مزر صاحب ہے کل ہم نے دیکھا جس طرح جعفر صاحب سے بات ہو رہی ہے میڈل آرڈر کے حوالے سے تو کل افتخار نے بھی ٹائس رن سکور کیے گو کے میڈل آرڈر پہ ہمارے پاس ابھی فقدان ہے پھر ہم خوشدل شاہ کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ریگولر جو ہے رن کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے کل ایک دفعہ پھر ب ایفر صاحبی؛ بھی میڈل آرڈر میں شوئل ملک کی ضرورت ہے آپ quoi ایک ہے بہت یارcraہ دیکھیں اس وقت پورے ق نمیدل آرڈر میں پاکستان کے پر دیکھ رہے ایک پر آر واقع بھی میڈل آرڈر میں کوئی نظر numbers اگر آپ کو estuvر چکی ہے جو زیانی سانتام لکھ ر собственно Squadron نظر آرق loves اگر آپ کو کرکٹ آپ کو پتا تھا اچھے طریق سے پتا تھا کہ آپ نے ایشیا کپ کھیلنا ہے اس کے بعد آپ نے ورل کپ کھیلنا ہے تو یقینی طور پر جس طریق سے جیسے جافر کرشی صاحب نے بولا کہ آپ کو ایک سال پہلے پریپریشن کرنی پڑتی ہے تقریبا جنہا اسٹریلیا کو دیکھ لیں انگلینڈ دیکھ لیں انڈیا دیکھ لیں مختلف ٹیمیں آپ یہاں تک دیکھیں سری لنکا کو دیکھ لیں کہ اس نے اپنی ٹیم کو جائے وہ بنا رہے ہیں بناتے دیکھیں اس نے بناتے بنا اس کی ٹیم ایک سٹیج پر آئی ہے کہ اس کے پاس جتنے بھی بیٹسمن ہیں یا نوجوان ہیں وہ اس وقت انہوں نے ایکسپیرینس بھی دے لیا ہے ان کو کونفیڈنس بھی ملیا ہے اور وہ دیکھیں کہ ان کی دیکھیں ہم یہ دیکھنا چاہرے تھے ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ سری لنکا کی ٹیم جو ہے اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے مگر جس طریق سے وہ پرفارم دن با دن کرتی آرہی ہے اس کو کونفیڈنس مل رہا ہے اور اس کے سینئر پلئر باہر ہیں اور جو ہے جو جونئر ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ آرہے ہیں بہت بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ بہت اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں اور فائنل تک پہنچ گئے ہیں اسی طریقے سے ہمارے جو تھنک ٹینک بیٹھا ہے اور جو ہمارے پاس جو ہے اس کو یقینی طور پر اور جو سیلیکٹر ہیں ان کو اس چیز کے بارے میں بلکل کلیر ہو جانا چاہیے تھا کہ ہم نے کون سی ٹیم ہم نے ایشیا کپ میں لے کے جانی ہے اور ورل کپ میں لے کے جانی ہے دیکھیں اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ایشیا کپ کے لئے آپ نے شویم ملک کو بائل کر دیا آپ کے ذہن میں نہیں ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی نہیں ہے ایشیا کپ کھیل کے واپس جائیں آپ انگلینڈ کے خلاف جو ہے آپ ایک نیا لڑکا ڈالتے ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے یہ پلاننگ ہے آپ کے پاس پلاننگ بھی نہیں ہے اور نہ کوئی پلائر آپ کا پلاننگ کا حصہ ہے اگر پلاننگ کا حصہ ہوتا تو یقینی طور پر وہ ایشیا کپ میں آپ کے ساتھ جاتا تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ٹیم کو بنا نہیں رہے بلکہ ٹیم کے جو اور ٹیم جو جو لڑکے ہیں ان کو کونفیڈنس بھی نہیں دے رہے اب اب اگر خدا نہ خواستہ آپ اگر ٹیم کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے کہ انگلینڈ کے اندر کوئی اور نیا پلائر لے کر آ جائیں گے یا آپ ان کو آؤٹ کر دیں گے پھر آپ یقینی طور پر جب آپ انگلینڈ کھیلے آپ بلک آپ کھیلے جائیں گے تو کوئی اور لڑکے ہوں گے تو آپ یقین کریں کہ لڑکوں کو کونفیڈنس ہے وہ کونفیڈنس ہے وہ کونفیڈنس ہے شیک آؤٹ جائے گا اور جو پ سکتے ہیں اب آپ کو اسی ٹیم کے ساتھ جو ہے انگلینڈ کی پوری سیریز کھیلنی چاہیے انہی لڑکوں کو آپ نے جو ہے مکمل طور پر بیک کریں تاکہ ان کو پتہ جالے کہ بھائی ہمیں بیک کریں ہم اگر کوئی میچ سے ہار بھی جاتے ہیں ہماری پرفارمنس نہیں بھی ہوتی تو ہم جو ہے اس ٹیم کے ساتھ ہیں اس ٹیم میں ایک مسائل ہے مزر صاحب کے فٹنس لیول آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ انجری کا شکار بھی ہو رہے ہیں ہمارے کرکٹرز تو سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ آپ نے اترا بڑا سٹاف رکھا ہے آپ نے مساجر رکھا ہے آپ نے فیٹنس کے لیے رکھا ہے آپ نے بالنگ اٹیک رکھا ہے فیزیو رکھا ہے دوکٹر رکھا ہے یہ سارا قصور میں سمجھتا ہوں کہ فیزیو کا ہے اور دوکٹر کا ہے کہ آپ کو پتہ بھی تھا پتہ یقینی طور پر فیزیو کو ہر حال میں پتہ ہو جاتا ہے کیونکہ میں تی ٹونٹی میں کراکچی میں منیجر بن کے گیا تھا دو بار میں بن کے جا چکا ہوں اور جب پلیئر کو ذرا سا بھی کوئی پروبلم ہوتا ہے وہ فیز فیزیو کو ہنڈرڈ ون پرسنٹ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اس وقت انجری کی کیا پوزشن کیا ہے تو اگر جہے یا تو مجھے لگتا ہے ایسا کہ فیزیو اور ڈاکٹر جہے نا پلیئروں سے ڈرتے ہیں ہمارے کوچز بھی جہے وہ جہے پلیئروں سے ڈرتے ہیں ہمارے فیزیو بھی ڈرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر بھی ڈرتے ہیں کہ ہی جہے نا ہمارے بارے میں یہ نہ کر دے دے اگر وہ کمپلین کر بھی دے تو جہے نا فیزیو ہٹ جائے گ مگر پلیئر نہیں ہٹے گا وہ ڈر کے مارے کمپلین ہی نہیں کرتا کہ جہے نا شاہین کو آپ دیکھ لیں شاہین شاہ کو دیکھ لیں کہ اس کی انجری جہے وہ پچھلے چھ سات مہینے سے کیری کر رہا تھا اگر آپ کو ابھی آپ مین جگہ پہ پہ پہنچے ہیں آپ دیکھیں جو ہے جو آپ ڈومیسٹک جو کرکٹ کھیل رہتے ہیں یا جہے سیریز جو کھیل رہتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں مگر ہم جو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں ہم ورلڈ کپ کے لیے کر رہے ہم ہیں ایشیا کپ کے لیے کر رہے ہیں چیمپین ٹروفی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس ٹائم پہ جو ہے اپنے جو پلیئر جو ہنڈر پرسن سال لے جا رہے ہیں یہ لڑکے ہی ہوں آپ کا مین ٹائم پہ آپ نے شاہین کو باہر ہو گیا پوسیبلیٹی مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے کہ مہینے کے ادھر کیا وہ فٹ ہو کے واپس سے جائے گا اگر آپ کو یا تو ہمارے فیزیو نالائک ہیں یا ہمارے ڈاکٹر نالائک ہیں اس کیلبر کے نہیں ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے پاس جو جو لڑکا جو آپ کا جو انفیٹ ہے وہ کتنے ٹائم پہ جو ہو گا آپ ساتھ اگر آپ کو یہ تھا کہ شاہین جو ہے اتنا زیادہ انفیٹ ہے آپ اس کو نیدر لینڈ ساتھ کیوں لے کے گئے آپ اس کو پہلے سے ہی انگلینڈ بیج دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے فٹ ہو گیا ہم انگلینڈ کیوں بیجیں مجھے سب سے بڑی بات تو سوال جی ہے کہ انگلینڈ کیوں بیجیں جب آپ اتنی ہیوی سیلری جو ہے اپنے فیزیو کو اپنے ڈاکٹر میں دے رہے ہیں تو آپ اس کا علاج اور اس کو فٹ جائے ان سی اے میں آپ نے لاکھوں روپے جینا لگائے ہوئے ہیں تو اس کو وہاں پر بیجتے ہیں وہاں پر فٹ ہو گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی نالائکی جائے ثابت کر رہے ہیں کہ ہم لوگ نالائک لوگ ہیں ہم جائے میں تھوڑ سا انٹرپٹ کروں گا جی 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 اصل میں جو ڈاکٹر ہے نا بیسکلی وہ وہیں پہ جوب کرتے ہیں اور وہیں سے وہ آئے تھے جو اس ٹائم پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈاکٹر ہیں آہ س یہ چیز پر ہی ہے لیکن میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ آج جب رمیز راجہ نے پریس کانفرنس کی ہے تو ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ بھائی اتنا لوڈ آپ پلیئرز پر ڈال رہے ہیں اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ وہ پلیئرز انجری کا شکار ہو رہے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کہ دبائی کا جو موسم ہے وہ کرکٹنگ موسم نہیں ہے یہ سپٹیمبر کا وہ ہوتا ہے فروری میں جنوری میں اور تیسری بات یہ کہ شاہین شاہ فریدی کے حوالے سے کہ وہ انجری جو اس کو ہوئی ہے وہ فیلڈنگ کے دوران ہوئی ہے تو یہ ایک ایک ہمارے انہوں نے جو ایک بات بتائی ہے اس کے حوالے سے تھا لیکن انجریز تو ہوتی رہتی ہیں جس طرح مضربائی کہہ رہے ہیں کہ بلکل اس کو علاج تو ہمارے پاکستان میں ہی ہونا چاہیے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ انجریز ٹرائب کی ہے تو ظاہر سے بات ہے لوگ جاتے بھی ہیں باہر کے ملک میں علاج کروانے کے لیے اور سیاست دان تاکہ رہا ہے کاشید صاحب ہے باور آزم چار میچے ہو گئے رن نہیں کر پا رہے کیا وجوہات ہیں اب بڑا میچ ہے پاکستان کا سری لنگے خلاف فائنل اس سے پہلے ایک رسمی میچ ہو گا پاکستان اور سری لنگے کے درمیان تو کیسا دیکھتے ہیں کہ باور کا فارم میں آنا فائنل سے کتنی اہمیت ساب سے پہلے سب سے پہلے سو بچ کیا جی بنا تاکہ سب سے پہلے سب سے پہلے سو بچی کہ کل کا جو مایچ تھا اس پہ تاؤس پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ تکی ہے دوبای کی پیچی بھی سی ہے جو تاؤس جیتے گا وہ پہلے فیلڈنگ کرے گا اور یہ اچھا ہو گیا پاکستان کے ہاتھ میں کہ اس پہلے تاؤس جیتا باور آزم نے اور فیلڈنگ کری اچھا ان کو یہ جو رن جو ہے بیس پچیس رن یہ واقعی میں آخری اوبر نے بنایا ہے جو اس نے راشد خان نے بنایا ہے تو یہ جو نا اور سو سے بھی کم پہ ہوتے ہیں اچھا کم رن ہونے کے لئے سے ہمارے کچھ کھلاڑی میرے خواہ سے جو ان کے باڈی لائنگ بتا رہا تھا کہ وہ بہت ہی ایزی ہو گئے کہ ہم آرام سے کر لیتے ہیں ان کو ٹارگٹ بھائی چاہے تھا کہ دس سے بارہ آور میں فنش کرنا چاہے تھا یہ ٹارگٹ ہوتا تو یہ میرے خال سے آخری بول تک نہیں جا تھا خیر اب آجائیے اب اس پہ انجری کی بات جو کہہ رہا تھے مظر بھائی اور وہ انجری تو ہوگی بہت ہے کیوں کہ وہاں کا کلائمٹ اسا ہی بلکل صحیح بولا ہے کہ جب وہ وہاں کی گرمی جو ہے نا وہ کسی کو بھی چھوڑی جائے ہیں یا کہ آپ کا کہہ میں انڈیا کی بھی پیلئر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک چیز ہے انجری کی حوالے سے کہ سری لنگن ٹیم کے کوئی بھی پیلئر اب تک انجیڈ نہیں ہوئے لیکن ہم دیکھتے ہیں تمام ہی ممالک کے جو پیلئر ہیں وہ اس ٹرونمنٹ میں انجیڈ ہوتے ہیں جو آپ اس کو بولے نا کہ شوئر ملی کو رکھ لے تھے شوئر ملی کو لکھالا ہی کیوں پیلے بات ان کو آپ بیس میں رکھ لے تھے تاکہ جو نام جاتے نا بیس کے تو بیس میں رہتے بھلو نہیں کھلاتے میں اس کو ٹیم کے ساتھ تو رکھتے اب اس کو ڈالنا بے خوفی ہے کیوں بلکل مذہر بھائی سے صحیح ہونا جب آپ کو تیاری کرنے تو پورا ورڈکپ تک ایسے جائیں گے چینزن کیا کر رہے ہیں یہ بھی تک کھیل رہے ہیں کہ کبھی کسی کو بیج رہے ہیں اس کے ساتھ سے کسی تو ابھی تک آپ کو جو نا یہ ڈیسائیڈ کرنے ہوگا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ چھے پوزیشن بلکل ایسی ہونا چاہیے کہ ان کو پتا ہونا چاہیے آپ جاؤ گئے مگ وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے اتفاق کی بات ہے کیوں کبھی نواز نے کر دیا کبھی اس نے نسیب نے کر دیا اب کل شہداب نے کر دیا شہداب کی اس پر تینوں میں تقریب باری نہیں نہیں آئی تھی آہ بابر آزم کی بات ہے بابر آزم نے ایک چیز یہ سوچ لیا ہے کہ مجھے ہی کرنا چلے اچھی بات ہے وہ ابھی ایک وقت آتا ہے ہر کھلاڑیوں پر مگر وہ چاہے تو فقر زمان سے اور کہنا میں رزوان سے اپنی کرا ہے ونٹا ماجے جب تھوڑا تھا مگر اب وہ ایسا چینج نہیں کرے کی کوئی جو ایک سیکینٹ چن ہے وہ ہی چلتا رہے گا اگر یہ بابر آزم شروع کے دو اوبر سر ہی لکھال دیا تھا نا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پھوڑا میچ لکھال کے آتا ہے مگر شروع کے یہ دو تین اوبر آپ کھولی کو بھی دیکھ لیں اور راو شربا کو بھی دیکھ لیں بابر آزم جو بڑے بڑے پیلیر ہے لام کے یہ شروع کے دو تین اوبر اگر کھڑے ہو گئے نا نگر آگئی تو ماشاء اللہ یہ فنش کر کے جاتے ہیں اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ ابھی تک کنسی واستائیٰ من زیدن نہیں شروع کچھ کرتی کوری رو بٹے برک 300 دام کیوں روArہ سوائی چاہی کھڑے بھی تک کسی نے اللہ خوش رحی کم سکی کے چاتے ہیں یہ یک چیم ملک ملے موسی ہے لgensھ اگر علمیروہ رو کابی کیا کر رہے ہیں لگر جو حاکتی تجربے کرنے است پ ليسے دیوڑا جا رہے ہیں تحقیقت جوہ پیcı یہ جائے رہے ہیں لیکن جادش تسایے استاتید스터 места عل Förnin اگر چاہ آخری اوبر رکھ بے چاہیئی ot garمہ سور بھی بات کرتے ہیں بڑا crucial میچ رہا خاص کر اگر دیکھیں تو جہاں پر گراؤنڈز میں کھلاڑی لڑتے دکھائی دیئے اس کے باہر گراؤنڈز کے باہر جو ہے تماشائی بھی لڑتے دکھائی دیئے کیا کہیں گے اس حوالے سے نہیں بڑا بورا امپیکٹ ہے کیونکہ یا تو لیک آف نولیج ہے افغانستانی جتنے بھی ہیں ان کے کراؤڈ کیونکہ دوہزار انیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان سے شکست کھائی تھی تو اس کے بعد لیڈز میں جو اہنا انہوں نے بڑی تمیزی کی تھی بڑے بڑے ہی برا بھی ہیویئر تمیابی کہنا نہیں چاہ رہا تو مقصد یہ تھا کہ یہ گالی گلوش تو ایسے دیتے ہیں جیسے کہ کوئی عام بات کر رہے ہیں تو یہ تو ان کا یہ طریقہ ہے اور ایون یہ کہ لیڈز میں تو صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا جو مل رہا تھا پاکستانی جو ہو رہا تھا یہ لوگ ہلڑ بازی اور بہت کچھ کر رہے تھے دو ہزار اکیس میں بھی یہی صورتحال دو ہزار اکیس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے جو ورلڈ کپ ہوا اس دوران بھی یہی صورتحال دیں اب یہ تیسرا تو یہ آئی سی سی کو پی سی بھی جو ہے نا وہ کمپلینٹ کر رہا ہے اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آج رمیز راجہ نے بھی یہی کہا کہ اس کا باقاعدہ جو ہے نا وہ پراپر ایک لیٹر بھیجیں گے تاکہ یہ آئندہ ایشیوز نہ ہو کیونکہ فینس جو ہیں پاکستان کے فینس وہ بڑے رسپیکٹیبل ہیں اور ان کے لیے ان کا کھلانویں کے سپورٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس پہ آئی سی سی کو بھی ایکشن لینا چاہیے کیونکہ جب ایسی جگہوں پہ جب میچز ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ کو معلوم ہے کہ شارجہ میں کراؤڈ آؤٹ کلاس ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پاکستانی بنگلہ دیش اور افغانستان کے تو بہت سارے لوگ ہیں اور انڈینز یہ تو ایسے لوگ ہیں جو کہ گراؤن میں آتے ہیں اور وہ شہد کی مکھیوں کی طرح چھتے پر چڑ جاتے ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا سیکیورٹی کو جو ہے نا وہ وہاں پہ آپ یہ تو تمہاری شاہیوں کی بات ہو گئی جاپر صاحب پھر گراؤنڈز کے اندر ہم نے دیکھا کہ آصف علی اور فرید کے درمیان تک کلامی ہوئی دیکھیں ہیٹ آف مومنٹ تھا یہ یہ جو ہے نا اب جس طرح ایسے میچز میں جو ہے نا انڈیا اور پاکستان کے درمیان دیکھا جاتا ہے لیکن کل افغانستان کے خلاف بھی ہم نے دیکھا کہ ایسی چیزیں ہوتی نظر ہیں دیکھیں افغانستان جو ہے نا وہ انڈیا کی نقش قدم پہ چل رہا ہے اور اس وجہ سے وہی حرکتیں کرتا ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان کے مابین پہلے ہوتی رہی ہیں تو یہ چیز بہت ساری چیزیں جو ہے تین چار سال سے ہم لوگ بھی وچ کر رہے ہیں ہر چیز دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں تو وہ ہر چیز وہ فالو انہی کو کرتا ہے انڈیا کو اور یہ ہے کہ رہتا یہاں پہ سیکھتا یہاں پہ پاکستان میں اور فالو ان کو کرتا ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں پاکستان کو آیا کہ وہ جس طرح آنکھیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں پاکستان کو اور جس طریقے سے وہ اپنے ایٹیٹیوٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ کرکٹنگ نہیں ہے آپ کو پتا ہے جنٹل مین گیم ہے کرکٹ اور اس میں جو ہے نا سب سے پہلے رسپیکٹ ہے آپ کھیل رہے ہیں آپ ایک اچھی طریقے سے کھیل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کتنے قانون بنائے ہیں آئی سی سے نے کہ اسی وجہ سے بنائے اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ گراؤنڈ کے اندر کم از کم جو ہے نا کوئی ایسا آہ حرکت نہ کریں جس سے جو ہے نا پوری دنیا میں کوئی منفی جو ہے نا پیغام جائے تو یہ بڑا غلط حرکت تھی آہ آسف کے ساتھ جو ہوا اور میرے خلال میں نجیب نام تھا ان کا مجھے فرید 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 نام تھا ان کا وہ بڑا ایک برا امپیکٹ گیا ہے حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو میں جو ویڈیوز دکھا رہے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ پہلے پہل یہی کر رہے ہیں بولر ہی کر رہا ہے اور دوسری طرف سے جو وہ آ رہا ہے نجیب اللہ اس نے بھی جو ہے نا آ کے کندہ مارا ہے اس کو یہ چیزیں بڑی غلط ہوتی ہیں میرا مقصد یہ کہ کھیل کے دوران اس طرح کے واقعات نہیں ہونا چاہیے مزر صاحب ہے کل ہم نے دیکھا کہ ٹارگٹ ہمیں کم چیز کرنا تھا جس طرح ہم کہتے ہوئے پہلے ہم میں نظر آئیں کہ بابا رازم محمد عزوان اور فخر زمان اگر اپر سے رن نہ کریں تو کم رن بھی ہمارے لئے بھاری پڑتا دکھائی دیتا ہے سب کچھ یہ ہوا کل پھر ایک دفعہ دیکھا ہم نے کہ کم رن کے ٹارگٹ پہ ہم جا رہے تھے لیکن ہمارے تینوں بیٹرز ایک دفعہ پھر ناکام دکھائی دیئے پھر اس کے بعد شاداب نے کمانڈ سمالی شاداب نے کچھ رن کیے پھر آنے والے اس میں جو ہے آصف علی نے رن کرتے دکھائی دیئے پھر نصیم شاہ نے وہ دکھایا جو تاریخ ہی لمحہ کہہ سکتے ہیں اس کو تو کیا کہیں گے بیٹرز کے حوالے سے جو اپر نمبروں پہ ہمارے ساتھ دشماریاں بھی پیش آنی ہیں جس طرح اگر رن نہ کرے تو ہمیں کم ٹارگٹ بھی جو مشکل سے چیز کرنا پہتا ہے دیکھیں یہ پاکستان کرکٹ کی رید غیئی ہے کہ پاکستان کے پاس بیٹس مین زیادہ اچھے نہیں ہوتے اگر بیٹس مین اچھے ہوتے ہیں تو وہ دو سے تین پلئیر ہمارے پوری تاریخ دیکھ لیں کہ جب انزم آمدہ محمد یوسف ہوا کرتے تھے یونس خان تو یہ تین اچھے پلئیر ساتھ پھر ایسے ہی سلطہ چل رہے تھے ابھی بھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس تین بیٹس مین آپ کے پاس فخر زمان رزوان اور جائے نمبر اس کے بعد پھر آپ کے پاس وہ بیٹس مین نہیں رہے یہ سلطہ پاکستان کی بولنگ ہمیشہ جو ہے آئیڈیل رہی ہے جائے نمبر دیکھیں آپ کسی بھی ملک میں آپ کسی بھی ملک کی دیکھ لیں کہ انڈیا میں بیٹس مین کیوں زیادہ آئے ان کے پاس جو ہے گواسکر اس کے بعد جینا ٹرنڈل کر آ گیا گنگولی آ گیا اس کے بعد جینا رویل شرمہ آ گیا اس کے بعد جینا کولی ہے تو یہ آئیڈیل ہوتے ہیں یہ لوگ جینا جینا جیسے میرا آئیڈیل جو ہے ہمارے ملک میں آگا جینا وسیم اکرم ہے تو میں وسیم اکرم بننے کی کوشش کروں گا ہمیشہ میرا بچہ بھی وسیم اکرم بنے گا جا ہے وہ عمران خان بننے کی کوشش کرے گا بکار یونیس تو وہ بولنگ کی طرف زیادہ 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 اس کا رجان ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاں اتفاق کی بات کی ہمارے ہاں بیٹس من جو ہے نا کم جینا آئیڈیلائز ہوئے ہیں تو اس وقت ہمارے ہاں یہ تو بات کنفرم ہے کہ ہمارا میڈل آرڈر نہیں ہے جو ہم اتنی زیادہ ہر میچ میں شیفلنگ کرتے ہیں شیفلنگ ہونی نہیں چاہیے کہ کبھی ہم بولرز کو پہلے بیٹس دیتے ہیں یہ پوزیشن تو آنی نہیں چاہیے اگر دیکھیں ابھی ورلڈ کپ کے اندر آپ کو ٹوٹل محول چینج ملے گا ملہا ہم نے ایک تجربہ کیا تھا پچھلے میچ میں محمد نواز پہ تو وہ تو ہمارا تجربہ کامیاب ہو گیا دیکھیں نی تجربے آپ کو ٹرنمنٹ میں نہیں ہوتے اسے میں جبا تو آپ کی سیریز سے دیکھتے ہیں آپ کو ٹرنمنٹisierung تلتے ہیں جانگے سیری لنکا اور اس lutین ڈلف پہلے بچی اور آپ نے اندھے کونے میں چھلانگواری ہے کہ اگر تیر گیا تو صحیح ہے نہیں تو نہیں اب یہ چیز دیکھے آپ پاکستان کی ٹیم جا رہی ہے یہ کوئی گلی مولے کی ٹیم نہیں ہے کہ آپ تجربے کر رہے ہیں ہم جا ہے اتنے ساری پیسہ لگایا ہے آپ نے سٹاف رکھنا ہے کوچز رکھنا ہے تو یہ تجربے کر رہے ہیں اگر تجربے کرنا ہے تو کسی کو بھی اٹھا کر لیں اتنے بڑے کوچز کی ضرورت نہیں ہے اتنے سارے کمپیوٹر آپریٹروں کی ضرورت نہیں ہے تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو مینج کر نہیں پڑے گی ہمیں جا ہے ہمیں سسٹم کریں دیکھیں ہمارے پاس سسٹم ہے ہم کریں سسٹم سسٹم اسٹریلیا جیسا سسٹم آ جائے انگلینڈ جیسا سسٹم آ جائے تو سسٹم ہونے کے لیے ہم جا ہے ہمیں پورا اس کو اپنانا بھی پڑے گا ہمیں گراس روٹ لیویل پر کرکٹ کو لے کے جانا پڑے گا انڈر نائنٹین ہے اس کے بعد کاجرازم ٹروفی ہے اس کے بعد جو لڑکے کاجرازم ٹروفی میں پروفارمنس کرتے ہیں آپ اس کو پاکستان ٹیم میں کھلا ہے جب لڑکا فوم میں ہوتا ہے آپ اس وقت اس کو کھلاتے نہیں ہیں جب وہ جانا جانا جب فوم میں نہیں ہوتا آپ اس کو لے آتے ہیں اس کے بعد جانا اس کو کھلاتے ہیں اس کے بعد وہ وہ پرفارمنس نہیں دیتا اس کو سائز زندگی کے لیے بار کر دیتے ہیں جب فوری زمپر میں ایک بات کر رہا ہوں اگر آپ نے تجربہ کرنا ہے تجربہ کرنا ہے تجربہ کرنا ہے تو آپ شان مسعود پر کر لیں ٹھیک ہے شان مسعود تو پرفارمنس زیادہ باہر ہے نا ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنر ہے تو آپ اس کو احضی ا اپنیڈ اپنے ہوا ہے یا اپنیڈ اپنے ہوا ہے کر بڑی کئپٹین ہے ایک ایسا کپٹن ہوتا ہے جو کہ ٹیم کو بناتا ہے ٹیم کو اس نے ادورا نہیں چھوڑا اس نے کتنی بڑی ٹیم بنا کے دے چھوڑ گیا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے وہ سنسئر تھا اپنی ٹیم سے اپنے مول سے تو اگر میں سمجھنا ہوں کہ ہماری کپٹن ہے جو ہمارا کپٹن ہے بہت اچھا دنیا کا نمبر اون پلیہ ہے اس کو چاہیے کہ جو اگر ہم سمجھا کہ وہ ون ڈاون بطا ایجا طوال دیکھ سکتا ہے اگر بار شان مسلود کو ایجے اپنر کریں جان مسلود کو یک بڑھانی چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ون ڈاون کریں 2 ڈاون لے دیں تاکہ آپ کے پاس ایک جنوند بیٹس وین یہ نہیں ہوگا آپ تجربے کرتے ہیں آپ اللہ راونڈروں کو اب وہ بنا رہے ہیں یہ جو آپ اسی طرح کیا ہے شاداب جنوندان جنوندان آپ اس کو اللہ راونڈر بنا دی جو تو آپ جو ہے ایک جنور بیٹسمن کو آپ میڈر اوڈر اوڈر کا بیٹسمن کیوں نہیں بنا کے دے رہے یہ ہماری پتگیسی ہے یہ دراصل ہمارے ہاں گروپیں کے ایکس ہوا ہے ہمارے جو سیلیکٹر ہیں ان کی ناپسند کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ سارے سارے باہر بیٹھ کے لیے ٹینشن میں ہوتے ہیں جیسے کل جو ہے رہے ہیں سارے سارے ٹینشن میں ہوتے ہیں پاکستان ہی تو ہر کسی کی دعا ہوتے ہیں کہ پاکستان ہی جیتے ہیں یہ میری بھی توانے تھے میں بھی پاکستان ہی ہوں مگر کچھ مومنٹ ایسے آئے تھے کچھ ایسے مومنٹ آئے تھے جس پر ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ہاتھ سے لگا لیا پاکستان پر کاشیف صاحب کی جہاں سے پاکستان کی حق میں میں جائے پر کاشیف صاحب سے وہاں سے تھا کہ شادہ بنائے جبکہ اس کو فنش کرنا چاہیے تھا جب وہ چھککہ مار چکا تھا چھوٹے جس مصائل بھی شادہ کی ذات آگیا ہے اور پھر اس کے بعد آسیف تھے تھوڑا بات سولہ رن کی ہے مگر صحیح کی ہے کہ چھککہ مارنے کے بعد چوتے نمبر پہ ان کی سولہ رن ہے پہلے نمبر پہ شادہ جیسے یہ بھتا رہے ہیں ابھی تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پاکستان میں تینے فورمیٹ بیس میں سے جو لا تیرہ چودہ لڑکے تو وہی فورمیٹ کھیلنے ہیں تیس بھی وہی کھیلنے ہیں ورڈی بھی وہی کھیلنے ہیں اور ٹی ٹونٹی بھی وہی کھیلنے ہیں آپ اس کے بزنس دبت آپ آسٹریہ کو دیکھ لیں میں آپ کو ابھی سے پیٹیکشن دے رہا ہوں آسٹریہ فائنل میں ہے ورڈ کپ کے کیوں کیونکہ اس نے اپنے پورے کے پورے اس نے پورے آن لاؤنر تیار کی ہیں اس نے ٹائم لگائے ایسا نہیں ہے کہ پورانے رہے اس نے پوری کھیب بنا دیئے آن لاؤنر کی آپ میں ابھی پڑے چند کر رہے ہیں کاشر صاحب ہم بھی تمام باننگ بولنگ اور صاحب مکنی آدھر یہ کنفر نہیں ہے کہ ون ڈاون کون ہے ٹو ڈاون کون ہے ٹھڈ ڈاون کون ہے ٹھڈ ڈاون کون ہے ٹھڈ ڈاون تک تو فیصلہ یہاں تک سمجھ میں آرہا ہے کاشر صاحب کی بابر اس نے بابر کو اپنر ہی جانا ہے اب وہ نہیں ون ڈاون نہیں آسکتا کیونکہ اس کی کیونکہ اس سے رن بھی نہیں ہو رہا مگر وہ جائے گا اپنے ہی کیونکہ اب وہ ایک بات رہے گے اب جانے دیں اب لاؤنہ بھی میں چھے گے اور انشاءاللہ فائنل بھی سری لنکا سے مگر سری لنکا کو فائر ٹائٹ دے گا کیونکہ بانیزبت پاکستان فیلڈنگ بولنگ بیٹنگ یہ نو ڈاون تینوں میں شبے میں برابر ہے بہت زبردست ہے مگر اس کی نیزبت اگر بارڈنگ سری لنکا کی کم ہے اگر انہوں نے پہلے چیز پر دے دیا پاکستان کو وہ چیز کر جائے گی اگر ٹو ہنڈیڈ میں بنائے چیز کرنے پر چیز کرنے پر چلی جائے گی کیونکہ آپ دیکھ لے گا کہ ایک میچ پاکستان ایک میچ سری لنکا جیتے گی لازمی یہ کلو آپ دے دیدی کیونکہ ان کی بیٹنگ لائن اتنی سٹرونگ اگر شروع میں اگر انہوں نے بیٹنگ میں انہوں نے ایک سو پہلے ایک سو پچاس میں آؤٹ کر دیا سری لنکا کو تو پھر پاکستان کے ہاتھ پہ ہے اچھا اسی بھی بات کرتے ہیں جعفر صاحب سے جعفر صاحب ایک تو رسمی میچ ہے سمجھتے ہیں کہ اب اس میچ میں حیدر علی کو چانس ملنے کی امکانات زیادہ روشن ہو گئے ہیں جس طرح آسف پہ پابندی لگی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کاشف صاحب کی بات میں مجھے ذرا وہ ہو رہا تھا کہ ایک میچ سری لنکا جیتے گا ایک میچ پاکستان جیتے گا ایسا نہیں ہے اچھا وہ فائنل کی اگر کرتے ہیں کہ پاکستان فائنل جیتے اگر رسمی میں سری لنکا جیت جائے تو یہاں پہ سی منگ پہ سات بار جیت چکا ہے انڈیا پانچ بار پاکستان دو بار جیتا ہے انشاءاللہ میری دو امید ہے کہ پاکستان ہی جیتے ہیں بات یہ ہے کہ ابھی جو آج رسمی کاروائی ہو رہی ہے افغانستان اور انڈیا کی تو افغانستان نے توس جیت کر جو ہے نا وہ بولنگ کا فیصلہ کیا ہے اور افغانستان بولنگ کر رہا چیز کرنے جا رہا ہے اچھا جبھل اس میں ایک چیز ایٹ کرتے ہیں کہ جس طرح کل گراؤنڈز کے اندر صورتحال رہی کیا آج وہ بھی وہی صورتحال افغانستان اور انڈیا کے میچ میں ہو سکتی تھندہ کر دیا ہے پاکستان نے دونوں کو تھلے لگا دیا ہے دونوں کو بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں دونوں ٹیموں کو تھلے لگا دیا ہے اور اب جو ہے نا دیکھیں ہم عزت کرتے ہیں سری لنکا کی کیونکہ عزت وہ بھی ہماری کرتی ہے جو ہماری عزت نہیں کرتا ہم اس کو تھلے لگا دیتے ہیں سمپل سی بات ہے دونوں ٹیموں کو ہم نے تھلے لگا دیا ہے تھلے لگا دیا ہے اور بہت اچھا لگا ہے پاکستان نہیں یہ بلکل پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے اس ٹیم کے کھلاڑیوں نے جو ہیں نا پاکستان کا سرفخر سے بلند کے اور اچھی بات دیکھیں جس طرح ان کا غرور تھا وہ جس طرح خاک میں ملا ہے پہلے انڈیا کا اس کے بعد یہ افغانیوں کا جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں انڈیا کے ان کے غرور خاک میں ملا دی ہیں اب سری لنکا سے میچ ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ کیسا رہے گا میچ میرے خیال میں کل والا میچ تو آپ کو تین چار تبدیلی کرنی چاہیے اور ان نوجوانوں کو چانس دینا چاہیے اور موقع دینا چاہیے بھی حسن علی ہو گئے آپ کا حیدر علی ہو گئے آپ کے حسبان قادر بیٹے ہیں دیکھیں یہی موقع ہوتا ہے اب آپ آپ نے جج کرنا ہے تو اسی موقع پر جج کریں گے نا حیدر علی کو کب کریں گے آپ کو ہنگ کنگ کے خلاف دینا چاہیے تھا چانس آپ کو جو ہے ایسے موقع ہوتے ہیں جب آپ کو دینا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ فائنل مقابلہ جو ہے نا وہ ٹف ہوگا میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں اس کو آپ ہلکا نہیں لیجئے گا اور میرے خیال میں ڈیٹھ سو سے ایک سو ساٹھ کے درمیان اس کے درمیان جو مقابلہ چلے گا یہ فائنل کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو یہ سارے کھوں ایسے ساٹرن اگر سری لنگا نہیں کرنا ہی ہے پاکستان جو ٹیم جیتے گی پریشر میچ ہوگا جو ٹیم جیتے گی وہ آدھا میچ جیت گیا بلکل وہ آدھا میچ جیت گیا مزرز آپ کے پاس آتے ہیں جس طرح ہم نے میچ کل کا جیت لیا لیکن بہت سی خامیہ ہیں ہمارے دور کرنے کی ضرورت ہے سمجھتے ہیں جو خامیہ جیت کے بعد ہر خامیہ دور ہو جاتی ہے لیکن بہت سی چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ہے جو سپنگ بالنگ کا شعبہ بڑا کامیاب رہا فاس بالنگ کا شعبہ کامیاب رہا لیکن جہاں پر ہم آ کر فسر ہیں وہی میڈل آرڈر تو اس پہ کس حد تک کام کرنے کی ضرورت ہے کیا ہیدر علی کل کے میچ میں کھیلتے ہیں اور اگر وہ کھیلتے ہیں اور رنگ کرتے ہیں تو کیا اگلے میچ میں انہیں فائنل میں چانس ملنے کی امکانات ہیں میڈل آرڈر تو جہاں سے پاکستان ٹیم جا رہی اس سے پہلے سے یہی بات ہو رہی تھی کہ جب سیلیکشن ہوئی تھی تو اس وقت یہ کہہ رہی تھے کہ میڈل آرڈر آپ کا نہیں ہے خرشید خوشدل جہاں اچھا بیٹسمن ہے اس کے سام ساتھ جہاں آپ نے آسف کو لیا ہے افتیخار کو لیا ہے دیکھیں آپ نے میڈل آرڈر بیٹسمن بنانے بنانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ لڑکے آتے ہیں اپنی پر فارمیس دے کر آتے ہیں اس کے بعد ان کو کونفیڈنس دیا جاتا ہے کہ کونفیڈنس دیں گے تو یہی ہی پلیئر آپ کے بیٹرین بیٹسمن بن سکتا ہے خوشدل شاہ ہے آپ اس کو ان آؤٹ کرتے رہیں گے جہاں اس کا جانا لیکن اب تو مظر صاحب مستقل ممبر ہیں خرشید خوشدل شاہ ہیں بلکو صحیح کریں افتیخار سے اور خرشید خوشدل شاہ رہے ہیں جب یہ دو بولر ہیں ان سے بیٹنگ کرا رہے ہیں ان کے پاس بولر ہو گئی بولر نہیں کرا رہے ہیں یہ کہ وہاں چرمیتی ہے رہے ہیں کہ سوچدل شاہ ہی بلکو صحیح کریں کہ خوشدل شاہ ہزاری ناکر ہے تو ہمارے پاس اولراؤنڈلی ہی چلے ہیں تو ہمیں جیتے ہیں اپنی جگہ ہیں تو ہمیں جیتے ہیں ہمیں جیتے ہیں کہ ڈالی چیزیں ہیں کچھ چیزیں ہیں تو ہمارے سایارے سایارے کامیتے ہیں ہمیں جیتے ہیں مگر ہماری کوچیز ہیں سیلیکشن کمیٹی ہے ان کو یہ چاہیے کہ ہماری جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ورل کپ میں ہمیں آئے گا وہ ورل کپ میں ہی مسئلہ ہی مسئلہ ہی کہ ہمارا میڈر آرڈر نہیں ہے ہمارے پر بولر بھی پورے ہیں ہمارے پر سپنر بھی پورے ہیں ہمارے پاس اوپنر ون ڈاؤن بھی سیٹ ہے صرف ہمیں جو پروبلم آتا ہے وہ چوتا پانچ میں چھتے نمبر تک اس طریقے سے اسٹریلیا کی پچس پر اوپر آپ جا کے ورل کپ کھیلیں گا وہاں پر ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا کہ جس طریقے سے یہاں پر آپ چینجز اتنی جلدی سے کر رہے ہیں آپ کسی بولرز کو پہلے بیج دیتے ہیں ایسا سلسلہ ہیں وہاں پر جو ٹیمیں جو آئیں گی بہت ویل مینج آئیں گی بہت ویل پرپیرڈ آئیں گی بلکو پوری تیاریوں کے ساتھ آئے گی ورل کپ کے لئے جعفر صاحب کیا کہیں گے جس طرح مزر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری تیاریوں کے ساتھ ہر ٹیم تیاریوں کے ساتھ جو ہے ورل کپ کھیلتی ہے ہمارا پلان اس قسم کا نظر نہیں آرہا ہے دیکھیں مزر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنی اولوجی لیکن میرا جو ایک رائے ہے وہ اس لحاظ سے ہے آپ کے پاس اور کتنے بیٹسمن چاہیے آپ کو اس ٹی ٹوئنٹی میں فورمٹ آپ دیکھیں نہیں کس چیز کا ہے آپ کے پانچ بیٹسمن تو آپ کے موجود ہیں آپ کے پاس اور چھٹا جو آپ خوشدل کو آپ شامل کر رہے ہیں وہ بھی ایز ای بیٹسمن آلونڈر لے رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بولر کو آپ آلونڈر کے طور پر لوں گے تب بات بنتی ہے اب آپ دیکھ لیں فخرہ آپ کا رزوان ہے بابر ہے افتخار ہے یہ سولیڈ بیٹسمن ہے پھر خوشدل ہے یہ آپ کا سولیڈ بیٹسمن پانچ بیٹسمن آپ کے پاس موجود ہیں چھٹا آپ کا شاداب بیٹسمن کے علاوہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو تو نواز بھی بیٹنگ کر کے دے رہا آپ کو تو نسیم بھی بیٹنگ اور تی ٹوئنٹی میں میرے خیال میں پرفیکٹ ٹیم ہے یہ ہے جاور صاحب کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ پرفیکٹ ہے تی ٹوئنٹی کی ٹیم ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اگر ورڈ کپ کے لئے ہمیں جانا ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے اسی ٹیم کے ساتھ جو انہی لڑکوں کے ساتھ جو ہے ریگولٹ چلنا چاہیے اس پر گھر بریک کے لئے کھا جائے بریک سے واپس آتے تو مزید گف سبگو کو جاری رکھیں وقفے سے پہلے ٹیم میں تبدیلی کی حوالے سے بات ہو رہی تھی جعفر سین سے کاشی فاروقی کے طرف آتے ہیں کاشی بھائی جس طرح جعفر صاحب کہہ رہے تھے کہ اب جو ٹیم کچھ دیر پہلے آپ بھی یہی ذکر کر رہے تھے ٹیم میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس قسم سے دیکھتے ہیں ہم کے بہت زیادہ کھلاڑی انفٹ ہو رہے ہیں تو کم اصنام نیمل بدل کے طور پر اگر ہم فاس بولنگ میں دیکھیں تو اس وقت تی ٹوینٹی کے اندر میر حمزہ بڑی اچھی پرپورمس دکھاتے میں نظر آرے ہیں شان مسود ہے تی ٹوینٹی نیشنل تی ٹوینٹی میں اچھے پرپورمس دکھا رہے ہیں تو سمجھتے ہیں ان کو بھی سکوارڈ میں شامل کر کے ان کو بھی ریگولر رکھا جائے ہیں سب سے بڑے علمیت یہ ہے کہ پاکستان میں اپنی نیشنل ٹروفی پیٹرن ٹروفی بہلے ہوتی تھی اب جو نیشنل چیمبرشیپ ہوتی ہے اس کی پرپورمس سے تو لیتے ہی نہیں ہے جو پرانے جو چل رہے وہی چلتے جا رہے چلتے جا رہے انہی کو آگے پیچھے کر رہے آپ نے بالکل صحیح کیا امیر حمزہ دوگستی میں بہت چی پرپورمس دے رہا اور ابھی بھی اس میں اندرشنل کب میں بھی دے رہا ماشاءاللہ مگر وہ جو ان کی فارمیٹ بنایا ہے اور جیسے کہ مگر بھائی نے کہا ہے کچھ لوگیاں ہوتی ہیں جو ایک عرصے سے چلی آئیں یہ پسل نہ پسل کی چکر میں جبکہ پاکستانی ٹیم ماشاءاللہ میرے حساب سے انڈیا سے بہتر ہے مگر کیا ہے یہ کچھ دعائیں ہیں پبلک کی کچھ انہ کا آسان ہے جو کچھ سن رہا ہے حقیقت میں بتا رہا ہوں مگر پاکستان دیننس ٹیم ہے اگر آپ دیکھا جائیں کہ بولنگ بیٹنگ یہ تین ابھی آپ کو بتا دو مانسان تین سپینر اور دو فالبال پر گئے ہیں پاکستان شروع سے تین فالبال اور دو سپینر پر ہیں جبکہ افترخار آفش پینر ہیں ان کو بھی چانس نہیں ملا یا چانس ہی نہیں ملا ہوگا اور کہنا میں خوشتان اعتماد کرے گا ہے ایک اور ہی دی رہتے ہیں وہ بھی بھی سرن دے رہتے ہیں ایک اور میں کبھی دیا کبھی نہیں دیا ایک اور وہ بھی بھی سرن دے رہتا تو ایک آئیڈیا تو رہیاتا ہے کیا پتہ وہ اچھی بولنگ کر رہتا افترخار جیسے اس سے پہلے ایک اور دیا تھا تو اس نے میرے خان سے چھے رن دیا تھے تو اس کو اٹھا دیا کیوں اس کی جگہ نہیں بن رہی تھی کیوں ان کے مائن میں تھا کہ یہ ہی پانچ فارمیٹ سے جائیں گے کہ ہی وکھاوا ہے کہ پانچ ہی جائیں گے اگر چانس ہی طرح آپ لے رہے تو اس میں افترخار کو آفش پینر بھی دیکھیں آفش پینر آئی نہیں ہمائے پاس آفش پینر نیپ کم دو ہے ہمائے پاس اگر نواز سے اگر دو اوبر اچھے کر دی ہے خراب مقدر اعتماد اسی بھی ہے کہ اس کی بہت زادہ ترن بھی ہو رہی ہے آپ دیکھیں کہ وہ دوبائی میں اور شاہر جائی پیچھ بلکل دیفرینٹ ہے وہاں کا کلائیمٹ بھی بلکل دیفرینٹ ہے کیونکو جہاں تک انجیر کی جو بات کر رہی ہے انجری بھی اسی ویسے ہو رہی ہے کہ ایک تو ما شاء اللہ اچھے چھے ہوٹروں میں اے سو میں رہ رہے کے جیسے بھاہر آتے ہیں میں خود چھے سال آؤں دوبائی میں بلکل جس طرح آپ کیا رہے ہیں کہ چھ سال آپ مولا رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے جو سپورٹس انیلیسٹ ہیں ریاض ادین صاحب وہ بھی بہت ہولینڈ میں رہتے ہیں وہ بھی اس کا موسم کی حوالے سے بڑی باتیں کرتے ہیں آج آپ نے بھی موسم کی حوالے سے بات کر لی مدرز آپ کے بعد مصنبی ٹی ٹوینٹی نیشنل جاری ہے جو لڑکے پرفارم کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی جو ہے ایک ساتھ دو موقع پر جو ہے اب سریز آری انگلینڈ کے خلاف کم از کم انہیں چیک کیا جائے دیکھیں اس وقت میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت سرفراس اچھی جو ہے فرم ہے اور اس وقت وہ اچھی بیٹنگ بھی کر رہا ہے تو بیک اپ پہ جائے جیسے ابھی فور ریزمپل جیسے ابھی تھوڑے پچھلے مچ میں جیسے کہ تھوڑا انفیٹ ہو رہا تھا Clem ça بھی اور اس وقت سے سچی گئی پھر گر الفیاں justification ایسے ابھی جائے لہبارnaden پچھ點 بڑکی ٹی تو ڈی ٹی ٹی وٹر ریزمپل میں جائے کہ ٹکی ٹو ٹی اٹھ میں ایک ریزمپل مکلدی اکی کشز joint اس وقت میں سمجھا جناسے کہ compensatebow لکھipper بنے لیکی Amerika کو جو موجود سی بولا جو وہ انورمنٹ میں ب documented سی بbs کرتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں دیکھیں گروم تو آپ جو ہے بہت سارے وکیٹ کیپر کو کیا ہے آپ نے اس سے پہلے آپ اسلامباد کے ایک وکیٹ انڈر نائنٹین کا کیپٹن تھا کہنام اس کا آ آ آ آ پاکستان انڈر نائنٹین کا کیپٹن تھا رویل نظیر رویل نظیر کو بھی آپ نے گروم کیا اس کے بعد اس بیچارے کا بھی پتہ نہیں کہاں غائب آتا ہے دیکھیں آپ نے اگر کسی کو گروم کرنا ہے تو اس کو اوپر آپ اتنی انویسمنٹ کر رہے ہیں آپ اس کو انسی اے لے کے جاتے ہیں وہاں پر آپ کو کر رہے ہیں تو آپ اس پلیئر کو بھولے مات آج یہاں پر انسرٹن ایسا ہوتا ہے کہ پی ایس ایل کے اندر ایک وکیٹ کیپر یا ایک بیٹ سوینج یا ایک بولر جو ہے وہ کچھ ایسی پرفارمیس دے رہتا ہے آپ اس کو تو اٹھا کے لے آتے ہیں اور جو جس کو پر آپ لگتار کام کر رہے اور آپ اس کو بھول جاتے ہیں تو ہمارے دیکھیں ہمارے پائپ لائن کے اندر جہاں سب پلیئر ہونے چاہیے نہ کہ ایک دم سے ایک پلیئر اوپر آیا اسے ففٹی کی جیسے فوری زمبر میں آپ اس کی بات کر رہا ہوں ہم محمد آریس کی بات کر رہا ہوں آریس نے ایک اننگز تو کھیلی ہے ایک اننگز میں پچاس ٹرنز کیا آپ نے جہاں اس کو جہاں ساتھ لے کر چل گئے آپ نے رویل نزیر کو برک آؤٹ کیا ہوئے تو رویل نزیر کو آپ نے پاکستان اے کا کیپٹن بنا کے نوزی لینڈ بھی بھیجا تھا اور وہاں پر بھی اس نے بڑی بہت زیادہ پرفارمیس دی تھی اور ابھی جہاں آپ نے اس کو اس کے لئے سے خائب کر رہے ہیں اس کے بعد ایک دم سے جہاں غائب جاتے ہیں تو یہ پلیئر کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ وہ اس نے پوری زنگی لگائی ہوتی ہے وہ اپنی پوری زنگی لگائی چکا ہوتا ہے تو ایسا جہنا آپ نے پلیئر بنانا ہے تو مقبل طور پر بنائیں آپ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ٹی ٹوئنٹی کے لئے جائیں تو سرفراز احمد ریزر وگٹ کلکورد کے طور پر یہ ریپان کے ساتھ موجود ہوں آزم خان کی حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی میں اگر دیکھیں تو اس کے لئے پرفارمس ہے آزم خان کی بات جانتا کر رہے ہیں دیکھیں کہ آزم خان ایر بلکل ہے اس پہ بات کریں گے مزر صاحب اس وقت آزان کے لئے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے تو بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جائے موسیقی جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے کہ وکٹ کیپر جو ہم نے نئے ٹیلنٹ نکال کر لکھا ہے وہ ہم گروم کرتے تو نظر آتے ہیں اچانک غائب ہو جاتے ہیں پھر آپ نے بات کی سرفراز احمد کی کی ہے جب ٹی ٹوئنٹی وڑکپ کے لئے ہم جائیں تو ریزر کے طور پر سرفراز کو ٹیم کے ساتھ رکھا جائے تو مزید جو وکٹ کیپر ہیں جس طرح ہم اب محمد حریس کو گروم کر رہے ہیں پھر اسیب اللہ پیچھے ہیں رویل نظیر ہمارے ساتھ ہیں آزم خان اچھی وکٹ کیپرنگ کرتے ہیں دیکھیں جو ایک سسٹم سے جو آ رہا ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ اسیب اللہ ہی آ رہا ہے کہ حریس بھی پی ایس ایل کے ایک اینکس کھیلی ہے اور جینا وہ جنہوں اوپر آگے دیکھ گیا ایک سیب اللہ ہے جس نے انڈر 19 میں کھیلا ہے انڈر 19 میں پر فارمنس کرنے کے بعد وہ بلچستان کی ڈومیسٹک ٹیم میں چھلے گیا وہاں پا جائے اس نے سمی فائنل میں بھی ہنڈرڈ کیا اور فائنل میں بھی ہنڈرڈ کیا تو وہ ایک لڈکا ایسا نظر ہے جو جو سسٹم کی پیدا ہے اور جو سسٹم سے جو لڈکا ہے وہ لڈکا ہے وہ لڈکا ہے وہ لڈکا ہے کہ اس کی ٹیکنک اور ہار چیز ہے وہ جائے اگر آپ جو بھی پلیئر ہے فرز نمبر میں ارس کی بات کر رہے ہیں ارس ٹھیک ہے جی اپنی جگل پر اچھا پلیئر ہے اور اگر وہ امپرووب بھی کرے گا یقینی طور پر مگر ہمیں جس طرح جو لڑکا ایک سسٹم سے آرہا ہوا ہمیں اس کو زیادہ پریفرنس دینی چاہیے کہ وہ اپنا ٹائم لگا کے آرہا ہے اور وہ پرفارمس دیتا ہوا نکلتا ہے اگر آپ اس طرح سے جائیں گے اور دوسری بات کہ ابھی آپ جیسے ورلڈ کپ کے لیے جائیں گے تو یقینی طور پر آپ نیا وکڈ کیپر یا نیا بلکو نیا فریش لڑکا آپ لے کے نہیں جا سکتے یقینی طور پر ہمیں سرفراز کے اوپر ہی کرنا پڑے گا اور سرفراز کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا دہیں ایک ایسا ہے کہ میں اس چیز کو ہر پروگرام میں جتنی دفعہ بھی سرفراز کے بارے میں بات ہوئی ہے اگر آپ اس کو جیسے ورلڈ کرے گا پڑے گا اور سرفراز کے بارے میں بھی ساتھ لڑکیپر کا بڑے گا بھی ساتھ لڑکا اس کی حالات سے آپ کو ساتھ لڑکا پڑے گا بھی ساتھ لڑکا پڑے گا اور جب رزوان جو ہے اپنی جگہ نہیں بنا پا رہا تھا تو وہ حیزے فیڈل بیٹسمن مجھے اپنی جگہ نہیں چھوڑ لیا تو ہمیں دل بڑا کرنا چاہیے اور ہمیں دوسرے پلیئر کو جگہ دینی چاہیے تاکہ وہ آمامے اپنی ذاتیات سے ہٹ کر پاکستان کی طرف کرنا چاہیے پاکستان کی ذاتیات سے پاکستان اپنی ذات سے ہٹ کر پاکستان کیلئے سوچنا چاہیے جعفر صاحب جسے رمضر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ریزر ویکٹ کیپر کو طور پر سرفراز احمد کو ٹیم میں لے جائے جائے ٹی ٹوئنٹی کیلئے تو سمجھتے ہیں یہ ویکٹ کیپر سرفراز کو جانا چاہیے کسی نوجوان پلیئرز کو ٹی ٹوئنٹی میں ریزر کے طور پر جانا چاہیے دیکھیں جتنی اچھی پرفورمنس دے رہے ہیں ابھی ڈومیسٹک میں سرفراز اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں بیٹنگ ان کی بہت اچھی ہے اور اوپر نمروں پر کھیل رہے ہیں ویکٹ کیپنگ کا تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی ان کا کوئی سانی ہی نہیں ہے اور کپتانی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے ان کی ٹیم میں موجودگی سے کیونکہ وہ بائی بارت ہی کپتان ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے مائنڈ ایسا ہے کہ وہ کرکٹنگ مائنڈ ہے تو کافی فائدہ ہوگا پاکستان ٹیم کو لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ٹیم مینجمنٹ جو ہے نا وہ کس رائے پہ چل رہی ہے اب کس اشاروں پہ چل رہے کن طریقوں سے چل رہی ہے کیونکہ ان کا یہی ایک پلین بناوا ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو چانس دینا ہے اب نوجوانوں پہ جو ہے نا جو چھوڑی چلی ہے وہ آپ کے سرفراس پہ چل گئی ہے شویب منک پہ چل گئی ہے آپ کے جو ہے نا شان مسود پہ چل گئی ہے آپ کے حفیظ نے خیال ریٹائرمنٹ خود ہی لے لی کہ چھوڑی چلنے سے پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تو اس طرح کی چیزیں بہت ہوئی ہیں میرے خیال میں حسیب اللہ کی جو بات کی ہے وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ سسٹم سے بھی آ رہا ہے دوسرا ہے کہ ورلڈ کپ کا ہائیسٹ اسکورر رہا ہے انڈر نائنٹین کا اس کے علاوہ آپ کے ڈومیسٹک کا ہائیسٹ اسکورر رہا ہے تو بات اسی کی ہونی چاہیے وہی سیلیکٹ ہونا چاہیے اس کو تجربہ بھی ہے انٹرنیشنل میچز میں بھی کھیلنے کا اور آج کل پرفارمنس بھی بہت اچھی جا رہی ہے اگر ٹیم میں لینا ہے کسی وکیٹ کیپر کو تو میرے خیال میں حسیب اللہ سب سے بہترین چوائز ہوگی ہے پروگرام میں ٹائم کم ہے جعفر حسین صاحب کاشیف فاروقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ مظر آمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جعفر حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب سے لالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات